جی میرا شیخ صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے نکاح کو لے کر ہے جی میں نے جب نکاح کیا تھا تو جو خاضی نے میرا نکاح پڑھوایا تھا اس خاضی نے جب نکاح کا ایک پہلو ہوتا ہے جس میں پوچھا جاتا ہے عورت سے اور آدمی سے کہ آپ کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے لیکن میری زوجہ سے خاضی نے نہیں پوچھا کہ آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے بس مجھ سے پوچھا کہ قبول ہے بعد میں جو نکاح کا خدبہ ہوتا ہے وہ خدبہ بھی نہیں دیا تھا بس دعا کی تھی تو اس سے کیا نکاح ہو گیا مجھے بس اس بات کا ٹینشن ہے میں پچھلے تین دن سے آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں لیکن وہ نہیں پا رہا ہے تو پلیس ذرا اس سوال کی رہنمائی فرمائیے آپ کوئی مسئلہ نہیں جانگیر بھائی انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا جی شیخ بھائی کے دو سوالات ہیں ایک تو یہ کہ ان کا خدبہ نکاح نہیں پڑھایا گیا دوسرا یہ کہ ان کی بیغم سے یعنی ان کی زوجہ سے پوچھا نہیں گیا کہ بھی آپ کو قبول ہے کہ نہیں دیکھئے جہانگیر بھائی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت اچھا ہوا جو ہم سے رابطہ ہو گیا آپ کا دو تین باتیں اس میں ہیں آپ ان کو سمجھئے ایک دمشاک میں پہلی بات تو یہ کہ شادی میں جس طرح سے مرد کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے اسی طرح سے عورت کی رضا مندی بھی ضروری ہے لیکن یہ جو رضا مندی لینے کا پروسس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جب نکاح پڑھانا ہوگا تو اب قاضی صاحب جائیں گے اور اس لڑکی سے پوچھیں گے کہ راضی ہو کی نہیں راضی ہو کیونکہ جب لڑکی راضی ہو تب ہی نکاح پڑھانے کے لیے آپ لوگ بیٹھئے تو لڑکی سے اس کی رضا مندی پہلے پوچھا جائے گا اور یہ رضا مندی اس کا ولی لے گا لڑکی کا جو بھی ولی ہے اس کا باپ یا جو بھی اس کا ولی ہے وہ رضا مندی لڑکی سے اس کا ولی پہلے ہی لے گا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے لینا ضروری ہے کہ جب شادی کا فنکشن شروع ہو گیا اب نکاح پڑھانے کا موقع آیا پہلے آپ نے لڑکی سے اس کی مرضی نہیں جانی ہے اب جب سارا کچھ ہو گیا نکاح پڑھانے جا رہے ہیں ایسی صورت میں آپ کو فکر ہو رہی ہے کہ لڑکی کی اجازت لے لی جائے اب لڑکی اگر راضی نہیں بھی ہے اب وہ دیکھے گی گھر پہ بارات آئی ہوئے ہیں سارے مہماند عشتہ دار آئے ہوئے ہیں اب میں منہ کیسے کروں تو لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دے گی جبکہ اس میں اس کی رضا مندی شامل نہیں ہے اس لیے لڑکی کی رضا مندی لینے کا جو مناسب وقت ہے وہ یہ سب پروسس سے پہلے یہاں تک کہ جب وہ شادی کا پیغام شادی تیع کیا جائے اسی وقت لڑکی سے اس کی رضا مندی لی جائے گی اور یہ رضا مندی اس کا جو ولی ہے وہ اس سے لے گا جب لڑکی راضی ہو جائے گی تب ہی معاملہ آگے بڑھایا جائے گا اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو معاملہ آگے نہیں بڑھایا جائے گا اور جب لڑکی راضی ہو گئی اس وقت اس کی شادی تیع ہو گئی اب نکاح پڑھایا جانے لگ رہا ہے تو اس وقت قاضی کا جا کر کے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ جہالت ہے میں اس کو جہالت کہوں گا جو اپنے ہندوستانی معاشرے میں بہت شدت کے ساتھ رائج ہے کہ قاضی یہاں تک کی اس میں شریعت کے احکام کی دھجیاں بھی اڑائی جاتی ہیں بہت سارے قاضی تو ٹھیک ہے پردے میں جا کر پوچھتے ہیں پردے کے آر سے بہت سارے سامنے جا کر پوچھتے ہیں بھائی قاضی کے پوچھنے کا کیا مطلب ہے قاضی کون ہوتا ہے اجازت لینے والا اجازت اس کا باپ لے گا اس کا ولی لے گا اور جب لڑکی اجازت دے گی تب ہی اس کی شادی تہ کی جائے گی تب ہی نکاح کی محفل سجائی جائے گی اب یہ نکاح پڑھانے جا رہے ہیں اس وقت اجازت لینے کا کیا مطلب ہے تو اگر لڑکی کی اجازت پہلے سے ہے اس کے باپ نے اس کے ولی نے لے رکھنا ہے جو کی ضروری ہے تب ہی اس کی شادی تہ کی جائے گی اور نکاح پڑھایا جائے گا اور جب اس کی اجازت لے لی گئی تو اب اس سے جا کر کے اجازت لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو لہٰذا یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ قاضی کا جا کر کے اس کی اجازت لینا یہ نکاح کا حصہ ہے یہ نکاح کا حصہ نہیں ہے اس کی اجازت پہلے لی جائے گی دوسری ایک بات آپ نے اور اپنے سوال میں کہی کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے تین بار یہ بھی ایک جہالت ہے جو پورے ہندوستان میں رائد ہے بہت سارے میں نے پڑھے لکے لوگوں کو بھی دیکھا یہ کرتے ہوئے کہ وہ نکاح میں باقاعدہ تین بار قبول کروائیں گے ارے بھائی وہ ایک عقد ہے آپ نے ایجاب کیا سامنے والے نے کہا مجھے قبول ہے بات ختم اب وہ تین بار اگر آپ کہہ رہے ہیں تین عدد میں اس کی کیا دلیل ہے کیا ایک بار میں نکاح نہیں ہوا ایک بار میں بات پکی نہیں ہوئی جیسے آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ نکاح بھی عقد ہے جیسے بہت سارے دنیا کے اندر اور اقود آپ کرتے ہیں تو کیا اس میں آپ تین بار بولتے ہیں تو نکاح کے قبول کرنے کے لیے تین بار کہنا اور یہ سمجھنا کیے شریعت ہے یہ سراسر جہالت ہے ایک بار اس نے کہا قبول ہے بات ختم ٹھیک ہے تو یہ دو موٹی موٹی چیزیں آپ کے سوال میں تھی آج اس کے بارے میں شاید آپ کو کنفیوزن تھا آپ اپنا کنفیوزن دور کر لیجئے آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو کوئی بیچینی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی بیوی سے اس کے ولی نے پہلے رضا مندی لیا ہوا تھا تو نکاح کے وقت اس سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے جی خطبہ نکاح کا بھی تھوڑا سا بتا دے شیخ آہ جی 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 ہاں جی ساری انہوں نے خطبہ نکاح کے بارے میں بھی کہا کہ قاضی نے جو نکاح خان تھا اس نے خطبہ نکاح بھی نہیں پڑا دیکھئے نکاح کا خطبہ جو ہے خطبت الحاجہ یہ مسنون ہے یہ واجب نہیں ہے اس کو پڑھنا چاہیے تھا اس پر عجر ملتا ہے یہ واجب نہیں ہے یہ سنت ہے اگر اس نے نہیں پڑھا ہے تو نکاح ہو گیا اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس نے ایک سنت کام چھوڑ دیا لیکن اس سے نکاح پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا نکاح صرف ایجاب و قبول کا نام ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے میں کر رہا ہوں ہاں مجھے قبول ہے نکاح ہو گیا